اسلام علیکم فرنس میں ہوں آپ کا دوست قاسم عریبہ لائف کریٹی میں خوش آمدی فرنس امیت ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک کو ہمیشہ خیر و حافظ سے رکھے فرنس آج ہم بات کرنے والے ہیں مازانہ کمزوری کی وجوہات کے بارے میں اور بہت سی ایسی بیماریاں جن کی وجوہات اصل وجوہات کیا ہیں جو آپ نہیں جانتے تو آج کی ویڈیو بہت انفورمیٹیف ہونے والی ہے آپ لوگوں سے گزارش آج کی ویڈیو کو آپ لازمی دیشئے گا تو نئے آنے والے دوستوں سے گزارش جنہوں نے ابھی تک چینل کو سپرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سپرائب کرنے اور بیل آئیکن کو پریس کرنے تاکہ میرے آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کو ملتے رہے اور آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا رہے تو چلیے شروع کرتے ہیں پھر آج کل جو ہے آپ کو پتا ہے کہ مازانہ کمزوری ہے بہت زیادہ ہوتے جاری ہے بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو بہت زیادہ ہو رہی ہیں جو پہلے زمانے میں یا آج سے کچھ عرصہ پہلے اس طرح کی بیماریاں بہت کم ہوا کرتے ہیں لیکن آج کل جو ہے بہت زیادہ بڑھتی جاری ہیں خاص کر مازانہ کمزوری کے حوالے سے بات کریں تو اکثر لوگ جو ہے تقریباً تقریباً جو ہے اس کے لوگ جو ہے سیونٹی پرسن یا آپ یہ کہلیں کہ ایٹی پرسن لوگ اس کا شکار ہے اس کی وجوہات کیا ہے کہ آپ لوگ جو کھانے پینے کی جو غزائیں ہیں اس پہ آپ لوگ اگر غور کریں کہ آپ لوگ کیا کھا رہے ہیں سب سے پہلے آپ جو مرگی کھا رہے ہیں برائیل اور مرگی فار میں مرگی جو ہوتی ہے یہ آپ کی صحت کو بہت زیادہ خراب کر دی ہے آپ اندازر لگائیں یہ مرگی کتنی خطرناک اس کو جو فیڈ دی جاتی ہے وہ بہت خطرناک ہوتی ہے یہ فیڈ آپ کے جگر کو کھا جاتی ہے بطلاہ آپ جب اس مرگی کو کھاتے ہیں یہ فیڈ آپ کے جگر کو ختم کر دیتی یہ آپ کی کڈنیوں کو ختم کر دیتی یہ آپ کے جسم میں کینسر پیدا کرتی ہے آپ کی باڈی کے اندر بڑی آنچ کے اندر یہ کینسر پیدا کرتی ہے آپ کے جگر میں فیٹی لیور کی شکایت کو پیدا کرتی ہے آپ کے جگر میں سوجان آتی ہے آپ کی کڈنی میں انفیکشن پیدا کرتی ہے مردانہ کمزوری کا شکاہت مناتی ہے فرمجھے جو مرگیں آپ کھاتے ہیں اس کے اندر خود جان نہیں ہوتی ہے آپ جب لینے جاتے ہیں تو آپ غور کیجئے کہ جب اس کو اسکیل کے اوپر ارازوں کے اوپر جب اس کا وزن کرتے ہیں اس کو رکھتے ہیں تو جہاں اس کو رکھتے ہیں یہ وہیں بیٹھ جاتی ہے اس کے اندر خود کھڑونے کی طاقت نہیں ہوتی ہے جس چیز کے اندر خود کھڑونے کی طاقت نہیں ہے وہ آپ کو طاقت کو قوت کیا دے گی پھر یہ کیمیکل کے ذریعے جانا بڑی کی جاتی ہے اس کے عمر کتنی ہوتی ہے دو سے تین ہفتے ہوتی ہے تیسرے ہفتے یہ آپ کے پیٹ میں ہوتی ہے مطلب اچھی کوئی عمر ہی نہیں ہوتی اس کو بس دوائیوں کے ذریعے اس کو پھولا دیا جاتا ہے سوجن لائی جاتی ہے اس کے اور اس کے اندر خود کے اندر جان نہیں ہوتی ہے آپ اگر مرکی کھانا چاہتے ہیں تو آپ اچھی کھائیں دیسی کھائیں آپ دیسی مرکی کو اگر گھر میں پالتے ہیں تو آپ اس کو پکڑ کے دیکھیں وہ آپ کو جو تھکا دے گی تک یہ فارمی مرکی جو ہوتی ہے آپ دیکھیں آپ اس کو اسکیل میں رکھیں یا ان کے جو جال کے اندر جو رکھی ہوتی ہی زیادہ تر آپ کو بیٹھے بھی ملیں گی آپ کو آنا کھاتے بھی ملیں گی تو بیٹھ کے کھاتے بھی ملیں گی ان کے اندر خود کھڑ ہونے کی طاقت نہیں ہوتی یہ آپ کو طاقت کیا دیں گی کیمیکل کے ذریعے بڑی کی جاتی ہیں تو یہ آپ کو مردانہ کمزوری کی طرف لے کے جا رہی ہیں اور بہت ساری بیماری کی طرف لے کے جا رہی ہیں آپ کے بچے جو بڑے ہو رہے ہیں ان کے اندر جو ہڈیاں کیلچمی کمی ہو رہی ہیں ہڈیاں کمزور ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے آپ جلدی بالک ہو رہے ہیں پہلے جو ہے لڑکے لڑکی دیر سے بالک ہو جاتے ہیں اب آپ یہ فیڈ والے جب مرگی کھا رہے ہیں جس کی وجہ سے بچے بھی آپ کی جلدی بڑے ہو رہے ہیں مطلب یعنی کہ جلدی بالک ہو جاتے ہیں وقت سے پہلے بالک ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بہت ساری کمزوریاں یعنی ویکنیس کا شکار ہوتے ہیں اگر آپ اپنے بچوں کے صحت اچھی رکھنا چاہتے ہیں تو خدارہ آپ اس طرح کی مرگیوں کو ان کو کم سے کم کھلائیں آپ بند تو نہیں کر سکتے لیکن کھلائیں یا پھر دیسی کھلائیں یا پھر اس کی وجہ آپ دوسری چیز استعمال کر لیں آپ مچھلی استعمال کر لیں فارمنگ دوسری چیز مچھلیوں کے بھی ہوتی ہے لیکن اس قدر نہیں ہوتی جس طرح سے مرگیوں کی ہوتی تو یہ مرگیاں جو ہوتی ہیں آپ کے لئے بہت زیادہ مرگی کا جو گوش ہے بہت زیادہ نقصان دے فارمنگی مرگیاں گوش اگر آپ دیسی مرگی کھاتے تو بہت طاقتور ہے آپ اندازہ لگائیں کہ اس مرگی کو آپ یہ ایک بھاپ میں کھلا لیتے ہیں اس کا مرض کی سوجن ہوتی ہے کورتوں ہوتی ہے یہ کوشت کےrive tabi نہیں ہوتی اور گوشتے کا جان نہیں ہوتی آپ دیسی مرگ kami جو گلائیں گے تو وہ پکے گی نہیں آپ سو گلا گلا کے Thlas janey تھوس ہوتا ہے pair母 and protein new of protein ہوتے جو آپ کے جسم مضع ضروری ہوتے ہیں آپ انجازہ لگائیں یہ مرگی آپ کے لئے زہر ہے chemical سے بڑھ ہوئی مرگی ہے یہ آپ کو çalışقتر بڑھا ہے گے یا جتنی جلدی بڑی ہوتی ہیں آپ کھاتے آپ کی باڈی کے اندر اسی طرح کیا اثر پڑتا ہے جیسے چیز آپ کھاتے زیافat لیتے ہیں آپ کی باڈی کا اندر اسی طرح کا اثر پڑے گا یا ہمیشہ جات رکھے گا یہ اس کی عمر کم ہے تو آپ کی عمر بھی کم ہے آپ اس طرح کی چیزہ کھائیں گے اس کی عمر میسے اماس آپ کی عمر بھی کار مطلب ان کو جلدی بڑا کیا جا رہا ہے کیمیکل کے ذریعی اور اس کے اندر بیماری ہوتی ہے آپ اس کو گھر میں پا لیے پلے کی نہیں تھوڑے دن میں مر جائے گی مشکل سے ایک ہفتہ بھی نہیں جیتی آپ اس کو گھر میں لائیں فارمی مرگی رکھیں گھر میں مشکل سے ایک ہفتے کی بھی زندگی نہیں ہوتی مر جاتی ہے یہ خود بیماریوں کا شکار ہوتی ہے تو اگر آپ اپنی صحت اچھی کرنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کی صحت اچھی رکھنا چاہتے ہیں کم سے کم تو آپ اس طرح کے زہر آلود چیزیں مت کھلائیں ان کو اچھی چیزیں کھلائیں اچھی غزائے کھلائیں یہ مرگی جو فارم کی جو مرگی ہے یہ زہر ہے ٹوٹل زہر ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے آپ کو یعنی یہ تھائی روڈ کی پرابلم کیڈنی کی پرابلم مردانہ کمزوری کی شکایت خاص سب سے زیادہ جو ہوتی ہے آپ کو جو ہوتی ہے آپ کی ٹائمنگ کو کم کر جاتی ہے مردانہ ٹائمنگ کو یہ مرگی آپ جتنا اس گوشت کو استعمال کریں گے آپ کی ٹائمنگ کم ہوتا جائے گی آپ مچھلی کو کچھ عرصے استعمال کریں آپ دیکھیں آپ کو بغیر کسی دوائی کے بغیر کسی میڈیسن کے آپ اگر مچھلی استعمال کرتے تو آپ کی ٹائمنگ بڑھ جاتی ہے آپ کی اریکشن بڑھ جاتی ہے آپ کی قوت مدافعات میں اضافہ ہوتا ہے لیکن ہم لوگ کھاتے ہیں زیادہ روی زائقہ لیتے ہیں تو آپ لوگ بیماریوں کی طرف جا رہے ہیں اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کی صحت کچھ عرصے میں بہتر ہونے لگ جائے گی تو فیرز امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پویسٹ کریں فیرز بلتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ